کاش کوئی مجھے وہ چار ہفتے لوٹا دے، کاش کوئی مجھے وہ چار ہفتے لوٹا دے، یہ ہٹلر کے وہ الفاظ تھے جو اپنے آخری دنوں میں چیخ چیخ کر دہرایا کرتا تھا یہ چار ہفتے کون سے تھے، ایک مصور، ڈکٹیٹر اور سٹریٹیجسٹ ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کیسے لڑی اور کیوں ہاری اس کے آخری دن کیسے گزرے، وہ بچ نکلا یا مارا گیا، اس کی لاش کہاں گئی میں ہوں محمد اسامہ غازی اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں آج ہم آپ کو یہی دکھائیں فیورر بننے کے بعد ہٹلر نے عالمی معاہدے توڑ دیئے، اس نے بیروزگار جرمنوں کو لاکھوں کی تعداد میں فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا انیس سو تینس میں جرمنی ہتھیاروں کی تیاری پر صرف ساڑھے تین ارب مارک خرچ کرتا تھا لیکن انیس سو انتالیس تک یہ رقم چھبیس ارب مارک تک پہنچ چکی تھی ہتھیاروں کی اتنے بڑے پیمانے پر تیاری سے جرمنی میں تیل، لوہے اور سٹیل کی ڈیمانڈ تین گناہ بڑھ گئی یوں جرمنی میں اتنی ملازمتیں پیدا ہو گئیں کہ کوئی بیروزگار نہ رہا اور جرمنی کی فوجی طاقت بھی کئی گناہ بڑھ گئی یعنی ایک تیر سے دو شکار یوں جرمنی کو ایک ملٹری مشین میں تبدیل کر کے ہٹلر نے پہلی جنگ عظیم کی شکست کا بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کا پہلا مرحلہ تھا پہلی جنگ عظیم میں جرمنی سے چھینے گئے علاقے واپس لینے کا پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی سے بہت سے علاقے چھینے گئے تھے ان میں فرانس کی سرحد پر باقے رائن لینڈ اور پولینڈ کے بہت سے علاقے بھی شامل تھے ان علاقوں کے علاوہ چکسلواکیا میں، سودیتن لینڈ اور آسٹریہ کے اندر بھی جرمن شہری بڑی تعداد میں آباد تھے خود ہٹلر بھی آسٹریہ میں ہی پیدا ہوا تھا چنانچہ اب ہٹلر کا پلان یہ تھا کہ وہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کی جرمن سلطنت بحال کرے اور سارے یورپ کی جرمن آبادیوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑا ملک بنائے جو عالمی طاقتوں کو چیلنج کر سکے ہٹلر نے سب سے پہلے رائن لینڈ کا رخ کیا مارچ انیس سو چھتیس میں جرمن فوج رائن لینڈ میں داخل ہوئی اور ایک بھی گولی چلائے بغیر اس پر قبضہ کر لیا برطانیہ اور فرانس نے مضامت نہیں کی، یوں ہٹلر کے حوصلے بڑھ گئے اس کا اگلا نشانہ آسٹریہ تھا لیکن آسٹریہ کی حفاظت اٹلی کا حکمران مسلینی کر رہا تھا ہٹلر نے ایتھوپیا پر اٹلی کے حملے کی حمایت کر کے مسلینی کو ساتھ ملایا اور آسٹریہ پر قبضے کی اجازت لے لی انیس سو اٹیس میں جرمن فوج نے آسٹریہ پر بھی اپنا پرچم لہرا دیا پھر ہٹلر نے چکسلواقیہ سے سعودیتن لینڈ کا علاقہ مانگا اس نے برطانوی وزیراعظم نیول چمبرلینڈ سے کہا کہ یہ اس کی آخری ڈیمانڈ ہے بس سعودیتن لینڈ جرمنی کو دے دیں پھر میں کوئی اور علاقہ نہیں مانگو گا جرمن لینڈ نے ایک بار پھر غلطی کی ہٹلر کی بات مان لی اور یہ علاقہ بھی جرمنی کو مل گیا اس کامیابی کے بعد ہٹلر نے باقی چکسلواقیہ میں بغاوتیں کروا کر اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور پھر ایک ایک کر کے انہیں ہڑپ کر لیا دلچسپ بات تو یہ ہے کہ دوران ہٹلر نے چکسلواقیہ کے صدر ڈاکٹر ایمل ہشہ سے ملاقات کی ہٹلر نے ایمل کو اتنی دھمکیاں دیں کہ صدر صاحب خوف کے مارے بے ہوش ہو گئے اور انہیں انجیکشن لگا کر ہوش ملانا پڑا بہرحال چکسلواقیہ پر قبضے کے بعد اب ہٹلر نے پولینڈ کی طرف توجہ تھی لیکن تب تک دنیا ہٹلر کا کھیل سمجھ چکی تھی یہ مشہور ہو چکا تھا کہ ہٹلر اپنا ہر وعدہ توڑ دیتا ہے اس لیے اس کی کسی بات پر یقین نہ کیا جائے برطانیہ اور فرانس نے پولینڈ کے ساتھ ایک فوجی معاہدہ کر لیا کہ اگر جرمنی نے اس پر حملہ کیا تو وہ پولینڈ کا ساتھ دیں گے پولینڈ اور جرمنی کی سہرت پر حالات خراب سے خرابتر ہوتے چلے گئے پھر اکتیس اگست کو جرمن فوجیوں نے پولش شہنیوں کا بھیس بدل کر ایک جرمن ریڈیو سٹیشن پر حملہ کر دیا ہٹلر نے الزام لگایا کہ یہ حملہ پولینڈ نے کرایا ہے اگلے روز ہٹلر کی پنتنہ لاکھ فوج پولینڈ پر چڑھ دوڑی پولینڈ کی بھی دس لاکھ فوج میدان میں نکلی یہ تعداد کم نہیں تھی لیکن جرمن ائر فورس پولش فضائیہ سے دس گناہ بڑی تھی اور پولش فوج کے پاس ٹینک بھی بہت تھوڑے تھے چنانچہ برطانی اور فرانس نے پولینڈ کی مدد کا فیصلہ کر لیا تین ستمبر کو صبح نو بجے برطانی اور فرانس نے ہٹلر کو الٹی میٹم بھیج دیا پولینڈ کے خلاف جنگ بند کر دو یا پھر ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ جرمنی کے پاس جنگ بند کرنے کے لیے صرف دو گھنٹے یعنی گیارہ بجے تک کا وقت تھا گیارہ بج گئے کچھ نہیں ہوا گیارہ بج کر دس منٹ ہو گئے کچھ نہیں ہوا پھر گیارہ بج کر پندرہ منٹ ہوئے ریڈیو پر برطانی وزیراعظم نیول چمبرلینڈ کی آواز گونجی انہوں نے کہا برلن سے ہمارے الٹی میٹم کا کوئی جواب نہیں آیا اب برطانیہ سرکاری طور پر جرمنی سے حالت جنگ میں ہے اس کے بعد فرانس کی طرف سے بھی اعلان جنگ ہو گیا پولائنڈ کو فتح کر کے ہٹلر کا جرمن قوم کو ایک کرنے کا خواب تو پورا ہو گیا لیکن اس کامیابی کی قیمت بھی بہت بڑی تھی یعنی دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی ہٹلر کو برطانیہ اور فرانس سے زیادہ خطرہ تھا سوویت روس سے وہ نہیں چاہتا تھا کہ روس برطانیہ اور فرانس مل کر اسے مشرق اور مغرب دونوں طرف سے گھیر لیں چنانچہ ہٹلر نے روسی حکمران سٹائلنڈ کو لالچ دیا کہ اگر وہ اس سے دس سال جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لے تو جرمنی اپنی فتوحات سے روس کو بھی حصہ دے گا سٹائلنڈ نے ہٹلر سے معاہدہ کر لیا بلکہ وہ پولینڈ کے خلاف جنگ میں بھی کوت پڑا اور مشرقی پولینڈ پر قبضہ کر لیا سوویت روس سے بے فکر ہو کر جرمنی نے ایک سال سے بھی کم عرصے میں ہولینڈ، نوروے، بیلجیم، لگزنبرگ اور فرانس پر قبضہ کر لیا فرانس قدال حکومت پیریس پر تو دس روز میں فتح کا پرچم لہرا دیا گیا ہٹلر کی زبردست کامیابیوں کا راز کیا تھا؟ جنگی ٹیکنالوجی اور فوجی تربیت تو کامیابی کی وجوہات تھی ہی لیکن ایک اور وجہ بھی تھی اور وہ تھی ڈرگز جرمن فوجیوں کو پروٹین ڈرگ دی جاتی تھی یہ ڈرگ میتھم فیٹمائن کی ایک شکل ہے جو انسان کو کئی دنوں تک ایکٹیو رکھ سکتی ہے صرف جرمن فوج ہی نہیں ہٹلر خود بھی بہت زیادہ نشہ کر رہا تھا اس کا ایک ڈاکٹر تھا تھیوڈور موریل جو اصل میں یہودی تھا لیکن پھر بھی ہٹلر کا وفادار ملازم تھا وہ ہٹلر کو میتھم فیٹمائن کوکین اور مورفین سمیت کئی طرح کے نشوں کے انجیکشنز لگا رہا تھا یہی نہیں ہٹلر کو سور کے جگر سے تیار ہونے والی عدویات بھی دی جاتی تھی ہٹلر ایک اور دوا ایکوڈیل بھی استعمال کرتا تھا ان ڈرگز سے ہٹلر ہر دم چاک و چوبند رہتا تھا اپنے کانوں کی تکلیف سے نجات کے لیے وہ کوکین بھی لیتا تھا ایک بار تو کوکین کی اوور ڈوز سے وہ مرتے مرتے بھی بچا آپ نے ہٹلر کی نازی سیلیوٹ باری تصویریں دیکھی ہوں گی ہٹلر بہت دیر تک اپنا بازو ایسے ہی فضاء میں بلند رکھتا تھا اور تھکتا نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گلوکوز کے انجیکشن بھی لگاتا تھا یوں بظاہر نشے کی طاقت سے ہٹلر ہر جنگ جیت رہا تھا برحال انیس سو چالیس تک ہر جگہ ہٹلر کا توتی بول رہا تھا اس کے ہارنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا لیکن پھر اچانک اسے ایک چھوٹی سی شکست ہوئی جس نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا ہوا یہ کہ فرانس کو ہرانے کے بعد ہٹلر نے سمجھ لیا تھا کہ اب برطانیہ ہتھیار ڈال دے گا لیکن برطانیہ بدل چکا تھا نیبل چمبرلین ہٹلر کے خلاف ناکامیوں سے تنگ آ کر مصطافی ہو چکا تھا اب چرچل وزیراعظم تھا وہ ہٹلر کے سامنے ڈٹ گیا ہٹلر نے چرچل سے کہا کہ وہ برطانیہ سلطنت کو تباہ نہیں کرنا چاہتا اس لیے چرچل اس سے دوستی کر لے یا تباہی کے لیے تیار ہو جائے چرچل نے انکار کیا تو ہٹلر نے برطانیہ پر قبضے کے لیے ایک منصوبہ بنایا جسے آپریشن سی لائن کا نام دیا گیا لیکن آپریشن سی لائن کے لیے ضروری تھا کہ پہلے جرمن ائر فورس برطانیہ فضائیہ اور بحریہ کو تباہ کر دے تاکہ جرمن آرمی برطانیہ میں داخل ہو سکے لیکن جب جرمن فضائیہ نے حملہ شروع کیا تو برطانیہ نے اس کے لیے دو سرپرائز تیار کر رکھے تھے ایک سرپرائز تو تھا ریڈار جو برطانیہ کی ایجاد تھا اور اس زمانے میں کسی اور ملک کے پاس نہیں تھا ریڈار کی مدد سے برطانیہ کو جرمن تیاروں کی آمد کا پہلے ہی پتا چل جاتا تھا اور اس کے تیاریں جرمنوں کے مقابلے پر آ جاتے تھے دوسرا ہتھیار تھا سپٹ فائر تیارہ جس کا انجن جرمن تیاروں سے زیادہ طاقتور تھا چنانچہ جب لڑائی شروع ہوئی تو جولائی انیس سو چالیس سے اکتوبر تک صرف چار ماہ میں جرمنی کے اٹھارہ سو سزائی تیاریں تباہ ہو گئے جبکہ برطانیہ کا نقصان ایک ہزار تیاروں کا تھا اس لڑائی کو بیٹل آف برٹین کا نام دیا جاتا ہے ہٹلر کی جنگی مشینری کو دیکھا جائے تو اٹھارہ سو تیاروں کا نقصان کوئی بہت بڑا نقصان نہیں تھا لیکن ہٹلر جنگ سے پتا گیا کیونکہ وہ برطانیہ جیسے چھوٹے سے ملک کو فتح کرنے میں وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا اس کی نظریں سوویت روس پر لگی تھی آپ کے لیے یہ بات شاید بہت حیرت انگیز ہو کہ ہٹلر کو یہودیوں سے بھی زیادہ نفرت روسیوں سے تھی کیونکہ روسی سلویک نسل کے لوگ ہیں جن کی جرمنوں سے صدیوں پرانی دشمنی ہے جبکہ سوویت روس کے بڑے رقبے پر ایک عظیم شان جرمن سلطنت بھی قائم ہو سکتی تھی چنانچہ ہٹلر نے روس فتح کرنے کی تیاری شروع کر دی سوویت روس پر حملہ آسان نہیں تھا ہٹلر کے اپنے جرنیلوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ حملہ مہنگا پڑ سکتا ہے انیسویں صدی کے فرانسیسی شہنشاہ نپولین کا انجام بھی ہٹلر کے سامنے تھا جو روس میں داخل تو ہوا مگر اس کے سرد موسم سے شکست کھا گیا لیکن ہٹلر کا ارادہ اتنا اٹل تھا کہ اس نے خطرات کی پرواہ نہیں کی اور جرنیلوں کو بھی جھاڑ دیا ہٹلر جنگ کو پھیلانے کے منصوبے بنا رہا تھا جبکہ دنیا بھر سے سیاسی رانما ہٹلر کو امن کا راستہ اپنانے کی درخواست کر رہے تھے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی وفات سے پہلے دوسری جنگ عظیم کی پیش گوئی کی تھی جبکہ مہاتمہ گاندی نے ہٹلر کو خط لکھ کر کہا کہ وہ جنگ کی بجائے امن کا راستہ اپنائے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر برطانیہ نہیں تو کوئی اور طاقت تمہارے ہی ہتھیاروں سے سیکھ کر تمہیں ہرا دے گی لیکن ہٹلر نے عالمی لیڈروں کے مشورے بھی نظر انداز کر دی ہٹلر نے سوویت روس پر حملے کی تیاری انتہائی خفیہ انداز میں کی اتنے خفیہ انداز میں کی کہ سٹیلن کو کانو کان خبر نہیں ہو سکتا برطانیہ نے تو سٹیلن کو خبردار بھی کیا کہ ہٹلر حملے کی تیاری کر رہا ہے لیکن سٹیلن کے کانوں پر جون تک نہ ریں گی ادھر ہٹلر کی سوویت روس سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے جرنیلوں کے سامنے اعلان کیا کہ وہ روس کے دار الحکومت موسکو کو سپاہ ہستی سے مٹا دے گا اور شہر کی جگہ ایک جھیل بنا دے گا جس سے بجلی پیدا کی جائے گی روس کی ثقافت وہ ختم کر دیا جائے گا روسی بچوں کو سکولوں میں صرف اپنے جرمن آقاوں کی تابے داری سکھائی جائے گی سوویت روس پر حملے کا بہترین وقت موسمِ گرما تھا انیس سو اکتالیس کے شروع میں ہٹلر کی فوجیں اس جنگ کے لیے تیار تھیں لیکن اس دوران ہٹلر نے اپنے دوست موسولینی کی مدد کے لیے یونان پر حملہ کر دیا اور ساتھ ہی یوگسلاویہ پر بھی چڑھائی کر دی سوویت روس پر حملے کو چار ہفتوں کے لیے ٹال دیا گیا اور یہ چار ہفتوں کی تاخیر ہٹلر کو بہت مہنگی پڑی برسوں بعد جب ہٹلر اپنے بنکر میں زندگی کے آخری دن گن رہا تھا تو وہ چیخ چیخ کر کہا کرتا تھا کاش کوئی مجھے وہ چار ہفتے لوٹا دے بہرحال یونان اور یوگسلاویہ پر قبضے کے بعد ہٹلر نے سوویت روس کا رخ کیا 22 جون کی صبح جب ابھی اندھیرہ خط نہیں ہوا تھا چالیس لاکھ کے قریب جرمن فوجی سوویت روس پر چڑھ دوڑے اس حملے کو نام دیا گیا تھا آپریشن باربروسا جب جرمن فوجوں نے بمباری شروع کی تو ایک روسی فوجی افسر نے اپنے جرنل کو فون کر کے کہا جناب جرمنوں نے حملہ کر دیا ہے جرنل کا جواب تھا تم پاگل تو نہیں ہو گئے لیکن یہ پاگل پن نہیں تھا حملہ ہو چکا تھا جب سٹیلن کو معلوم ہوا کہ ہٹلر نے حملہ کر دیا ہے تو اس کا نروس پریک ڈاؤن ہو گیا دو ہفتوں تک وہ ایک پاگل پن کسی کیفیت میں رہا نہ کسی سے بات کرتا تھا نہ کسی کی سنتا تھا آخر ساتھیوں کے سمجھانے بجانے پر وہ اپنی ذہنی کیفیت سے نکلا اور چار جولائی کو اس نے ریڈیو پر روسی قوم سے جنگ کا پہلا خطاب کیا ہٹلر موسکو تک جلد سے جلد پہنچنا چاہتا تھا لیکن جب اس کی فوج موسکو کے قریب پہنچی تو وہ موسکو پر حملہ روک کر یوکرین پر چڑھ دوڑا موسکو کے محاذ پر روسی فوج نے حملہ رکنے کا فائدہ اٹھایا اور مزید فوج جمع کر کے جرمنوں کو شکست دے دی ہٹلر نے اسی سال ایک غلطی اور کی اور وہ یہ کہ امریکی بندرگاہ پرل ہاربر پر جاپانی حملے کے بعد امریکہ کے خلاف بھی محاذ کھول دیا شہر سٹیلن ڈرارڈ پر حملہ کر دیا کیونکہ یہ شہر سٹیلن کے نام پر تھا اس لیے ہٹلر اس پر قبضہ کر کے سٹیلن کو نفسیاتی طور پر شکست دینا چاہتا تھا لیکن سرد موسم نے جرمنوں کی کمر توڑ دی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دی یہ شکست ہٹلر کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھی روسی فوج نے جرمنوں پر تیزی سے حملے شروع کر دی کیا زیادہ تر جرمن فوج یا تو ماری گئی یا گریفتار کر لی گئی اب روسی فوج جرمن دار الحکومت برلین کی طرف بڑھنے لگی ادھر چھے جون انیس سو چھوالیس کی رات امریکی اور برطانوی فوجوں نے فرانس کے علاقے نارمنڈی میں جرمن فوج پر حملہ کر دیا حملے کے دن کو ڈی ڈے کا نام دیا گیا تھا اس لڑائی میں بھی جرمنوں کو شکست ہوئی اب صورتحال یہ تھی کہ مشرق سے روسی فوجیں پیش قدمی کر رہی تھی اور مغرب سے امریکی اتحاد پڑھا چلا رہا تھا لیکن ان حالات میں بھی جرمن قوم ہٹلر کے ساتھ تھی بیس اپریل انیس سو چوالیس کو جب ہٹلر کی سالگیرہ آئی اور وہ سالگیرہ بھی کیا سالگیرہ تھی جرمن قوم کو شکست کا احساس تھا پھر بھی جرمنوں نے خوف یا عقیدت کی وجہ سے ہٹلر کی سالگیرہ دھوم دھام سے بنائی مسلسل شکستوں سے ہٹلر کی حکومت بولن میں اپنے بنکر تک محدود ہو گئی جسے فیورر بنکر کہا جاتا تھا اس بنکر میں ہٹلر کے آخری دن انتہائی مایوسی کے عالم میں گزرے وہ اپنے افسروں پر چیختا تھا اور فوج کی شکست سے پریشان تھا ہٹلر کو اب ڈرگز بھی نہیں مل رہی تھی نشہ ٹوٹنے سے ہٹلر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے اس کے بازوں پر نشان پڑھنے لگے تھے اس کا جسم اندر ہی اندر تباہ ہو رہا تھا ہٹلر بہت تکریف میں تھا تیس اپریل انیس سو پینتالیس تک روسی فوج فیورر بنکر کے بہت نزدیک پہنچ چکی تھی ہٹلر جان گیا تھا کہ اب انجام قریب ہے موت کی سزا کے علاوہ اسے اپنے دشمنوں سے کوئی امید نہیں رہی تھی اٹھائی سپریل کو جب اس کا دوست موسولینی اپنی محبوبہ کے ساتھ مارا گیا تو ہٹلر نے ایک فیصلہ کیا اگلے روز اس نے اپنی محبوبہ ایوہ براؤن سے شادی کر کے اسے ایوہ ہٹلر بنا لیا ہٹلر کی دلند بننے کے لیے ایوہ نے کوئی پندرہ برس انتظار کیا تھا لیکن افسوس اپنے شوہر کے ساتھ گزارنے کے لیے اسے چوبیس دھنٹے سے بھی کم بپ ملا تیس اپریل کو ہٹلر نے خودکشی کی تیاری کی اس نے فوجی وردی پہنی پہلی جنگ عظیم میں ملنے والا آئرن کراس بھی وردی پر سجایا وہ اپنی دلند کے ساتھ سٹڈی روم میں چلا گیا ایوہ براؤن کے لیے اس کا آخری تحفہ تھا سائنائیڈ کیپسول پھر گارڈ نے گولی چلنے کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے اندر گئے وہاں ہٹلر کی لاش پڑی تھی اس نے سر میں گولی مار لی تھی اس کی دلند بھی زہر کھا چکی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہٹلر پیدا بھی اپریل میں ہوا اس کی شادی اور موت بھی اسی مہینے میں بھی یہ ہے وہ بنکر جہاں ہٹلر نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے اور جان دے دی بھنباری سے اس بنکر کو بری طرح نقصان پہنچا تھا لیکن آج بھی ٹورسٹ اسے دیکھنے جاتے ہٹلر کی موت کے بعد اس کے پروپیگنڈا ماسٹر گوئیبلز نے بھی خودکشی کر لی گوئیبلز کے چھے معصوم بچے بھی تھے گوئیبلز نے پہلے انہیں زہر دیا پھر بیوی کے ساتھ خودکشی کر لی یوں والدین کے گناہوں کی سزا بے قصود بچوں نے بھگتی نازیوں کا دعویٰ تھا کہ ہٹلر کی سلطنت ایک ہزار برس تک قائم رہ گی مگر وہ صرف بارہ سال میں اپنے انجام کو پہنچ گئے ہٹلر کی لاش دیکھنے والے اس کے گارڈ روچزمش کا کہنا ہے ہٹلر بالکل بھی ظالم نہیں تھا اس نے مرنے سے پہلے اپنی فوج کو وفاداری کے حلف سے بھی آزاد کر دیا تھا اس نے گارڈز کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو جلا دیا جائے تاکہ موسولینی کی طرح اس کی بے حرمتی نہ ہو گارڈز نے اپنے فیورر اور اس کی دلن کی لاشوں کو جلا دیا لیکن روسی فوجی وہاں پہنچے اور آگ بجا کر لاشیں روس لے گئے ہٹلر کے دانتوں کے ریکارڈ سے لاش کی تصدیق کی گئی یہاں یہ دلچسپ حقیقت بھی بتا دیں آپ کو کہ ہٹلر کے صرف پانچ دانت اصلی تھے باقی سب نقلی انیس سو ستر میں سوویت خفیہ ایجنسی کے جی بی نے ہٹلر کی باقیات جرمنی کے ایک دریاں میں پھینک دی اس تصویر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہٹلر کی لاش کی تصویر ہے مگر اس کی کبھی تصدیق نہیں ہو سکی ہٹلر تو مر گیا لیکن دوسری جنگ عظیم نے دنیا کا جغرافیہ ہی بدل دیا پاکستان انڈیا سمیت بہت سے ملک آزاد ہوئے آج دنیا گلوبل ویلج ہے تو اسی وجہ سے کہ ہٹلر کی انتہا پسندانہ اور قومی برتری یعنی میری قوم ہی سب سے برتر ہے کی سوچ سے سبق سیکھا اور قوموں نے مل جل کر رہنے کا ایک بار پھر فیصلہ کیا جنگیں روکنے کے لیے قمام انتحدہ بنائی گئی ایٹمی ہتھیاروں اور اسلحے پر پابندیوں کے معاہدے تھے آج بھی ہٹلر اتنا مشہور ہے کہ دوہزار سولہ میں جرمنی میں ہٹلر کی کتاب مائنڈ کیمپ کی دوبارہ اشارت کی اجازت ملی تو وہ بیسٹ سیلر ثابت ہو گئی آپ کے خیال میں اس وقت دنیا کے وہ کون سے لیڈر ہیں جو جانے یا ان جانے میں ہٹلر جیسا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں یا اس کی راہ پر چل رہے ہیں نیچے کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے ہم نے اس ویڈیو کے لیے ایک صدی پر پھیلے اخبارات، ویڈیوز اور کتابوں کو چھانا ہے اگر آپ اس کوشش کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اپنے اردگرد ہر شخص کو دیکھو سنو جانو کے بارے میں بتائیے پاکستان ایٹمی طاقت کیسے بنا یہ جاننے کے لیے یہاں کلک کیجئے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ آپریشن خلافت کی کہانی کیا تھی یہاں کلک کیجئے موسیقی